اسلام علیکم میرا نام محمد سعاد ہے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے کنسٹرکشن گائیڈ لین کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ بنیاد میں ڈی پی سی اور چنائی ڈی پی سی کیا ہوتی ہے بنیاد میں چنائی کس طرح کی جاتی ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے اگر بنیاد میں آر سی سی کنکریٹ نہ کی جائے مطلب نیچے آر سی سی کنکریٹ کا بیڈ نہ ڈالا جائے تو پھر بنیاد میں پہلا وار ستائیس انچ چڑائی میں لگایا جاتا ہے اس کے اوپر نو انچ تیرہ انچ اٹھارہ اور بائیس انچ کے وار لگایا جاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ بائیس انچ اور ستائیس انچ اور اٹھارہ انچ کے کم از کم دو دو وار لگایا جائیں مطلب دو ردے لگایا جائیں اس طرح سڑک کے لیول سے پورٹس کی مطلوبہ انچائی تک چنائی مکمل کر لی جاتی ہے اس لیول پر باہر والی جو بورڈری اور بلڈنگ بلاک کی جو باہری اطراف والی دیواروں پر کنکریٹ کی دو سے تین انچ مٹائی میں نو انچ چوڑی تیہ بچھا دی جاتی ہے جسے عرف عام میں ڈیمپ یا ڈی پی سی کہا جاتا ہے گراج کا فرش اسی لیول پر آئے گا اس کے بعد اندرونی بلڈنگ کے فرش کی مطلوبہ انچائی تک مزید نو انچ کی چنائی کے وار لگایا جاتی ہے اور اس لیول پر بلڈنگ بلاک کی ساری دواریں پر ڈی پی سی ڈالی جاتی ہے اس ڈی پی سی یعنی ڈیمپ کا اصل مقصد بنیاد اور اوپر والی دیواروں کے درمیان کنیکشن ختم کرنے تاکہ نیچے سے زمین کی مٹی سے نمی اوپر دیواروں میں نہ جا سکے اٹھارہ انچ، تائیس اور بائیس انچ کے وار لگانے میں عام طور پر سیمٹ ریت کی جو ریشو ہے وہ ایک اور آٹھ کی نسبت سے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ تیرہ انچ اور نو انچ کی چنائی ایک اور چھے کی سیمٹ ریت کے مسائلے سے کی جاتی ہے ڈی پی سی کی کنکریٹ کو وارٹر پروفنگ کرنے کے لیے اس میں وارٹر پروفنگ کیمیکل ضرور ڈال لینا چاہیے اگر کیمیکل دستیاب نہ ہو تو نیرو سیمٹ کی تیہ اوپر بچھا لینے سے بھی وارٹر پروفنگ ہو جاتی ہے جس دوار میں ڈبل ڈیمپ آ رہا ہے اس درونی سائٹ سے دونوں ڈیمپ کے درمیان والی جگہ پہ پلستر بریگ چپس یا کیمیکل ملے پلستر کے ساتھ وارٹر پروف کر لینا چاہیے تاکہ بھرتی والی مٹی کی نمی اس جگہ سے دواروں کے باہر نہ نکل سکے کئی ٹھیک دار ڈیمپ پہ یہ گلتی کرتے ہیں کہ اس کی چڑھائی پوری نو انچ رکھتے ہیں اور جب بعد میں پلستر کیا جاتا ہے تو ڈیمپ کو بھی پلستر میں کور کر دیتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ڈیمپ کی تیہ کی چڑھائی آٹھ انچ رکھی جائے اور پلستر کرتے وقت اس کو کلائی چھوڑ دیا جائے تاکہ بنیاد اور اوپر والی دیوار کا کنیکشن قائم نہ ہو سکے دوسری طرف اس کی اندرونی سائٹ پہ کمروں کا فرش ڈیمپ سے نیچے رکھا جائے تاکہ اندرونی اطراف سے بھی بنیاد اور دیوار کا کنیکشن قائم نہ ہو سکے اس طریقے سے دیواروں پر نیچے سے چڑھنے والی نمی سے بچاؤ رہے گا ڈیپی سی اور بنیاد میں چنائی کے حوالے سے یہ ویڈیو تھی یہ ٹاپک تمیریم اسکن جو بشارت حمید صاحب کی کتاب ہے وہاں سے میں نے لیا ہے اور بہت ایک اچھا ٹاپک ہے اور آپ لوگوں کے انفرمیشن کے لیے میں اس چینل پر شیئر کر رہا ہوں تو امید انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اللہ حافظ